السلام علیکم and welcome to another episode of رمضان with Dr. شگفتہ فروز آپا ہماری جو اکثر عوام یا ہم جو عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی سہری پہ اٹھ کے کیا کھانا ہے سہری کے بعد ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے میرا یہ پرسنل مسئلہ یہ رہا ہے کہ میں زیادہ کتنے سال ہوگے میں زیادہ نہیں کھا سکتی میں پراتھے نہیں کھا سکتی میں پورا فل میل نہیں کھا سکتی تو ہم لوگ یہ اپسوڈ بہت training ہے as you can say from بچے to بڑے to elders کہ ہم سہری میں اپنے آپ کو optimize کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہم light بھی رہیں لیکن healthy بھی رہیں ہمیں ساری benefits کیسے مل سکتی ہیں پس ایک water intake کا بھی مسئلہ ہوتے ہیں so how would you guide people on that سہری کھانا سنت بھی ہے اور medically بھی ضروری ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اٹھ کے کھایا نہیں جاتا اس کے پیچھے ہوتی ہے کہ ہم time کو poorly manage کرتے ہیں اگر آپ ازان میں اور اٹھنے میں minimum one hour کا gap رکھیں گے تو پھر آپ ساری چیزیں manage کر سکتے ہیں اگر آپ 15 minute پہلے اٹھیں گے اور آپ چاہیں کہ پانی بھی balance ہو اور خوراک بھی جائے تو ایسے نہیں ہو سکتا تو میری تو condition ہوتی ہے جس کو میں advise کرتی ہوں کہ گھنٹہ پہلے آپ نے اٹھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا میں تھوڑا سا sequence بتاتی ہوں جس کو body perfectly handle کرتی ہے فرس کریں فرس کریں چار بجے ازان ہونی ہے آپ تین بجے اٹھیں باتھروم سے ہوئیں جا کے موشود ہوئیں اور 10-15 minute کے بعد 10 minute بعد ہی کوئی دو گلاس پانی کے پیلیں سادھا پانی پیلیں ٹھیک ہے میں تین ہی دس منٹ بعد فارا نہیں دس منٹ بعد دس سے پندرہ منٹ بعد بہت فرق ہے اٹھتے ہی پینے اور دس منٹ بعد میں تو آپ نے پانی پیا اس کے بعد ایک بول دہی کا کھالے فرس کریں آپ تین بجے اٹھیں تین دس پہ آپ نے پانی پیا تین بچ کے بیس منٹ پہ ایک پیالہ دہی کا کھا لیں اس میں آپ شکر ڈال لیں اس میں آپ شہد ڈال سکتے ہیں اس میں اگر کوئی ڈائیبٹک ہے تو بھی اس میں وہ شہد یا شکر ڈال سکتا ہے تھوڑی مقدار میں وہ آپ نے ایک بول کھا لیا اندازاً کوئی تین بیس پہ اب اگر آپ کو چائے کی ضرورت ہے تو اس کے کوئی پانچ منٹ بعد چائے پی لیں یعنی کوئی تین پچیس ساڑھے تین پہ آپ چائے پی لیں میں سیکونس آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس سے ایسیڈیٹی نہیں ہوگی کیونکہ ایسیڈیٹی جو ہے رمضان کی بڑی کامن کمپلین ہے اور کم از کم روزوں کے بعد تو پیشنٹ ہمارے پاس ضرور آتے ہیں گیسٹرائٹس کے یا میدے کے اس سے ایسیڈیٹی نہیں ہوگی اچھا اب آئے گی آپ کی سہری سہری کا جو کانسپٹ ہے نا اصولی طور پہ باڈی کے لیے کہ آپ کی ایمیونٹی نہ ڈراب کرے وہ ناشتے کا ہی کانسپٹ ہے کہ آپ روٹی کھائیں نہیں کھائی جاتی تو چلیں ہول ویڈ بریڈ لے لیں لیکن یہ جو ہمارا ایک کلچر سے اٹاج ہو گئی ہے کوئی سہری میں پہلے دہا سال میں پھیونیاں دیکھتی ہوں جی بودھ میں پھیونیاں چائے میں پھیونیاں یہ دودھ جلیبیاں دودھ جلیبیاں کیوں کیوں کھانی ہے مزی کی ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا لوگوں کو عشق ہے محبت ہے کھانے سے یہاں پر پراتھے جو بندہ گیارہ مہینے نہیں کھاتا جو خوراک اتنا انسان کیوں بھوک سے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو فکر ہی پڑ جاتی ہے اور وہ ایسی چیزیں کھانا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ کلاپس نہ کر جائے در کے مارے یہ بہت خوبصورت بات کی ہے ہمیں بھوک سے ایک ٹیرر ہوتا ہے کہ بھوک لگنے والی ہے تو سب کچھ کھا لو تاکہ بھوک کو میکسمم ڈیلے کر سکے یہ کیوں کانسپٹ ہے ہم بھوکے ہیں نا ہم بھوکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں ڈسپلن نہیں ہیں اگر ہم کھانے پینے میں ڈسپلن نہیں ہوں گے اور ہم اس وقت نہیں کھائیں گے جب خدا نے نظام لگایا ہے جس طرح کھانے کا تو ہم بھوکے ہوں گے ہم سارا دن بھوکے ہوں گے آپ عام لوگوں کو چھوڑ دیں آپ کا بھی experience ہے جن کے گھروں میں بہت کھانا ہے جب کھانے کھلتے ہیں تو وہ کیسے کھانوں پہ ٹوٹتے ہیں یہ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ہمارے اندر بھوک ہے ہمارے اندر contentment ہم satiety نہیں ہیں ہمارے اندر satiety نہیں ہے یہ جو ایک satiety ہوتی ہے جو مجھے اب جا کے سمجھائیے کہ ایک ہوتا ہے پیٹ بھرنا ایک ہوتا ہے ایک سکون والی satiated اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں تسلی جب صحیح کھانا یہ آپ کی training ہے کہ جب صحیح healthy اور مطلب ایک ہمارا تھوڑا سا balance کھانا کھائیں تو اس کے بعد ایک تسلی ہوتی ہے بلکل لیکن جب ہم وہ ٹوٹ کے کھاتے ہیں تو اس کے بعد طبیعت خراب ہوتی ہے مزید مانگتے ہیں آپ تھوڑی در کے بعد یہ بھی بات صحیح ہے اور بھوک لگتی ہے اور بھوک لگتی ہے اب آپ آجائیں main sehry یعنی خوراک پے کے کیا ہونی چاہیے روٹی بیسٹ ہے whole wheat bread ہو سکتی ہے اگر آپ نے براٹھے کھانے ہیں تو ہفتے میں دو دن کھا لیں کوئی بات نہیں لیکن stuffed براٹھے کو prefer کریں بھراوا براٹھا آلو کا براٹھا مولی کا براٹھا دال کا براٹھا کوئی بچیوی سبزی کا براٹھا یہ جو ہے میٹھا براٹھا کیمے کا براٹھا لیکن سالن کے ساتھ plain براٹھا you're saying اتنی اچھی چیز نہیں ہے compare plain براٹھا نہیں ہے وہ کیوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ interesting بات ہے ویسے یہ میری observation based ہے میں نے اس پہ کوئی لاب میں ٹیسٹ نہیں کیا جتنے patients میں دیکھتی ہوں اگر وہ میرے ہی plan میں سادھی روٹی کے بجائے براٹھا کھا کے آ جاتے ہیں تو results 10% آتے ہیں why کسی میں bio chemist سے پوچھ رہی تھی تو وہ تو وہ complex کمپاؤنڈ بناتا ہے جو نہیں ڈائجسٹ ہوتا اگر آپ اس کے بیچ میں کوئی اور چیز ڈال دیں کوئی پروٹین ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ بہتر حضم ہو جاتا کیونکہ وہ پورا ایک پراتھا ہی میل بن جاتا ہے یہ ایک سمپل سی explanation ہے اس سے زیادہ میں خود بھی نہیں جانتی اس کے بارے میں آپ کی بیسکلی سو منی یارز جو آپ نے مجھے بھی بائیدوی سے کھائی اور میں یہی کھتی میں پراتھا ہارڈلی مطلب دیسی کے بارے پراتھا مہینے میں دو ہفتے میں ایک دفعہ کھاتی ہوں اگر دل چاہے اگر 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 وہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کے بھی کیا ہوا ہے کہ سٹفٹ آلو کا پراتھا کیمی کا پراتھا کوئی بھی سبزی کا پراتھا یہ آپ کہہ رہی ہیں یہ تو ہو گیا یہ ہو گیا اب سیری میں کافی چیزیں ہو گئی اب یہ تو ہم نے پہلے روٹیاں یا پراتھے ڈسکس کیے اب اس کے ساتھ کیا کھانا ہے اس کے ساتھ آپ انڈا بھی کھا سکتے ہیں کوئی سالن کھا سکتے ہیں آپ دال کھا سکتے ہیں آپ قیمہ کھا سکتے ہیں کباب کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی تھوڑا سا آرام سے بیٹ کے دھیان سے سیری کھانی ہے اور اس کے بعد گرین ٹی پیئے چائے جو ہے نا وہ پہلے پینی ہے روزہ گرین ٹی پہ اگر ختم ہوگا نا تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی سارا دن روزہ اگر پانی پی کے ختم کریں گے تو آپ کو دن میں اور پیاس لگے گی یہ تو نہیں بات بہت چھوٹی سی بات میں بتا رہی ہوں بلکہ یہ سو پریکٹیکل کہ روزے کو ختم کرنا ہے گرین ٹی کے اوپر ٹھیک ہے کہوے کے اوپر اور پانی اگر کسی کو دو گلاس کم لگتا ہے تو جب سیری کھانے لگے نا روٹی شوٹی کھانے اس سے پہلے دو گلاس اور پی لیں چار گلاس پی لیں چار گلاس ہوگئے میں چار ہی پیتی ہوں ویسے مجھے بھی بڑی پیاس لگتی ہے لگتی ہے نا تو آپ پہلے پی لیں چار گلاس آپ کے یہاں پورے ہوگئے اور آپ نے رفلی ایسٹیمیٹ کرنا ہے دس گلاس کم از کم کہ ہونے چاہیے روزوں میں ٹھیک ہے وہ میں بھی آپ کے فکس کر دوں گی نا تو یہ تو ہو گئی سہری اور اگر یہ سہری کرتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہاں ایک اور بات میں آڈ کرنا چاہتی ہوں یہ جو ہمارے ہاں سہری کا کلچر شروع ہو گیا ہے سہری کرنے جو باہر جا رہے ہوتے ہیں ہاں پوری رات جاگو اسپیشل ہماری ینگ جنیریشن پوری رات جاگ کے پھر باہر سہری کرتے ہیں بڑا وہ مطلب مزے کرتے ہیں جی سہری شہری کھا کے پھر سو جاؤ پورے دن پتہ ہی نہیں چلے گا پھر اٹھو صحیح اس کی کیا نیگیٹیو افٹس یہ جو اس قسم کی جو ایک فیسٹیب قسم کی سہری ہے نا یہ مطلب مہینے میں ایک دو دفعہ کرنا تو ٹھیک ہے لیکن جتنا کمپلیکس آپ کمبینیشن بنا کے میل لیں گے تو پھر آپ کو روزی کے وہ بینیفٹ نہیں ہوں گے جو میں نے پہلے بتائے تھے بلکل صحیح نہ کوئی سپریچول فائدہ ہے نہ منٹل فائدہ ہے نہ آٹو فیگی ہوگی نہ آپ کی عمر جو بڑھنی تھی وہ بڑھے گی نہ وزن اترے گا نہ مٹیابولیزم بہتر ہوگا وہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے ایکسیس آف کیلوریز لے لی ہے تو کبھی کبھار کریں کیونکہ ہم بھی اسی سسائیٹی میں رہتے ہیں جو چل رہا ہوتا ہے کبھی کرتا ہی ہے کرنا کرتا ہے اور لیکن اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ سب قسم کے میٹھے پہلے کھائیں لسی پینی ہے لسی پہلے پی لیں کوئی میٹھا ہے وہاں پہ وہ لے لیں لسی پیتے لوگ رمضان میں بہت زیادہ تو وہ سب پہلے لے لیں اور اس کے بعد پھر نمکین کھا کے گرین ٹی کی پی کے روزہ کو ختم کریں تو ایک ٹیک اوئی یہ ہے کہ آپ نے انڈ کرنا ہے روزہ گرین ٹی پہ اسے حازمہ ان گرین ٹی بھی آپ جو کہتی ہیں وہ جو جیزمن ٹی ہوتی ہے جو چائنیز جیزمن ٹی کھلی جو ملتی ہے وہ اصل گرین ٹی ہے بلکہ اسے کرنا ہے اور پانی ہمیشہ پہلے پینا ہے وہ بائی دوئے ایک ہمارا رول ہمیں پتہ ہے جو آپ نے ہمیں ٹرین کیا ہوا ہے کھانے کے ساتھ کبھی بھی پانی نہیں پینا اس سے پہلے پینا ہے لیکن رمضان میں قریب بھی پیلیں پانی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بکوز آپ کی بارڈی اس میں یوز ٹو ہوتی ہے اچھا پھا ایک اور چیز بھی ہے ویسے تو ٹریشنلی ہمارا ہے کہ ہم سویں رات کو جلدی جیسے ہماری گھروں میں میشہ ہوتا تھا جلدی سو پھر سہری پہ اٹھنا ہے اب یہ یوت میں اور ہماری اب بہت ہی ایک فیشن بھی آیا ہے کہ آپ پوری رات سونا ہی نہیں ہے اور سہری کر کے پھر سونا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے کس طرح آپ باڈی کو بیلنس کر سکتے ہیں دیکھیں سونا جو ہے نا چاہے روزیں ہیں یا نہیں ہیں وہ تو ضروری ہے صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ سلیپ کی ریکوائرمنٹ دورنگ دی منت آف رمضان آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے اچھا ایک بڑا مزہ پردست اور انٹرسٹنگ فینومنا ہے کہ باڈی کو کم نیند چاہیے ہوتی ہے اس کا مطلب میں نے یہ میری observation ہے دوبارہ کہ میں نے پھر غور کیا کہ کیوں کم ہو جاتی ویسے تو ہم کہتے ہیں جی سات گھنٹے چاہیے رمضان میں ہم چار گھنٹے بھی سوتے ہیں تو ہم ٹھیک رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام باڈی رات کو کرتی ہے نا رپیئر کا وہ دن میں بھی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ فاکے سے ہیں نا آپ نے تو کچھ نہیں کھایا تو آپ اس کو فرصت ملتی ہے باڈی کو رپیئر کرنا ڈی ٹاکس کرنا وہ سارے کام جو رات کو کرتی ہے وہ آدھے کام دن میں کر لیتی ہے تو آپ کو تین چار گھنٹے نیند لینا ضروری ہے اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر آپ کی سہری اور افتاری دونوں جو ہے نا وہ حضم نہیں ہوں گے آپ کو خود پتہ چلے گا ایسی ڈیٹی ہوگی وزن بڑھے گا اور کرینکی نس آئے گی طبیعت میں اور کہاں کی عبادت کہاں کا قرآن اور کہاں کے وہ شب بیداریاں آخری عشرے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا تو نیند ضرور پوری کرنے کی کوشش کریں کم از کم تین سے چار گھنٹے اور اتنا ہی ٹائم تقریباً ملتا ہے رمضان کے دنوں میں تو یہ ضروری ہے کہ وہ کریں کبھی کبھار جاگنا is all right اگر آپ پہلے جو تین ہفتے ہیں یا جو بیس دن ہیں اس میں رات کی نیند پوری کریں گے یا ہی تین چار گھنٹے تو آخری عشرے میں آپ perfectly جاگیں گے اور آپ کی body آپ really آپ enjoy کریں گے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم experience کریں وہ زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں بڑے نمبر bigger number of population وہ experience کرے گی کیونکہ وہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ فلاں بندہ experience کرے گا یا فلاں نہیں کرے گا جو محنت کرے گا اس کو آخری عشرے میں وہ سکون ملے گا جس کا ذکر خدا نے کیا ہے اچھا پہ ایک اور ہے ہماری again generation میں یا auto میں کہ since ہم لوگ healthy بھی رہنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی سہری پہ what if you just کجور لے لیں دو یا fruit کا bowl لے لیں یا آپ صرف black coffee اگر آپ نے weight loss کرنا ہے تو black coffee صرف پی لیں تو اس کے کیا فائدہ ہے کیا غلط ہے صحیح ہے what do you feel دیکھیں اگر آپ روزے کے holistic benefits میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا اپیسوڈ میں کہ holistic benefit ہم نے دیکھنا ہے نا کہ spiritual physical mental اور emotional کوئی benefit ہونا چاہیے اور ہا weight بھی اترنا چاہیے اور ہماری body جو ہے وہ reboot بھی ہونی چاہیے تو وہ ہرگز نہیں ہوگا صرف کھجور کھانے سے صرف دودھ پینے سے صرف چائے پینے سے صرف کافی لینے سے یا صرف fruit کھانے سے ہرگز نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سہری جو ہے وہ اپنی body کو دینی ہے تاکہ وہ سارا دن افتار تک وہ کام کرے جو روزے کی وجہ سے اس کو ایک بینیفٹ ملا مطلب آپ نے جو autophagy ہونی ہے فرض کیجئے اس کے لئے خوراک چاہیے اس کے لئے آپ کو protein چاہیے اس کے لئے آپ کو minerals چاہیے vitamins چاہیے تو آپ کھجور میں تو نہیں آپ کو وہ ساری چیزیں ملیں گی کھجور is definitely بہت فائدہ ہے بہت میل تو نہیں ہے آپ پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھجور لے کے تو افتاری کر لیتے تھے یا سہری کر لیتے تھے لوگ اس لئے تو نہیں کٹتے اس میں کوئی نہیں ایسے نہیں ہے کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے آپ کھجور سے روزہ کھولے نا ہم کھولتے نہیں تھا اویلیبل اگر وہ نہیں کچھ کھاتے تھے تو وہ تو ان کے حالات تھے ہماری طرح کے تھوڑی لوگ جن کے اتنے کھانے ہیں اور وہ ڈائیٹ کے انگل سے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سنت بھی کرنی ہے تو آپ یہ روزہ کھولیں اسے آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ دو بس لے کے تو آپ ڈائیٹ بھی کر لیں سب کچھ ساتھ بھی because this is not the purpose of رمضان واؤ اور یہ جو آپ نے ساری بات کی آپ پر راپنگ this up سہری پہ اور افتاری پہ رمضان کا جو سارا کونسپٹ ہے کہ ہم نے ایک ایڈیل سیچویشن پہ جانا ہے where food is not the most important thing in your life ہمارے ماشرے میں unfortunately ہر چیز depends revolves around food اور اس پہ بھی آپ نے جو اتنی لاوش افتاریاں اتنی لاوش سہری اسے تو مجھے اب عمر میں آکے اب گھبراar شروع ہو گئی ہے کہ this is not the spirit of islam either or the spirit of you know learning how to curb yourself to stop yourself from excess excess ہی ہے تو hopefully یہ جو آپ ہم نے بات کیا سہری پہ آپ کو یہ دو تین take away points آپ کو ملیں گے how to pace your life سونا کیس طرح ہے پہلے کیا کھانا پانی کس طرح پینا ہے and انشاءاللہ basically رمضان کی spirit یہی ہے کہ ہم اللہ کے قریب جائیں اور جو اللہ جس چیزوں سے خوش ہوتا ہے ہم وہ کریں تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح اپنا رمضان گزاریں thank you so much see you in the next episode